میری آج کی گفتبو کا موضوع ہے حب رسول کے تقاضے ظاہر بات ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جب مدعی نہ ہو کہ اسے حضور سے انتہائی محبت بلکہ جو عوام ہیں مسلمان وہ چاہے بے عمل ہوں لیکن ان میں جو حمیت اور غیرت رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی حرمت پر کٹ برنے کے لیے تیار رہتے ہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی محروم نہیں ہے لیکن اس حب رسول کے تقاضے کیا ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنے تقاضے ہیں یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت عاشق رسول ہیں محب رسول ہیں لیکن آخرت میں جا کر قیامت کے دن ہم پر راز کھولے کے نہیں اللہ کو تو یہ شئے قبول نہیں ہے تمہارا دعویٰ رد اس زمن میں میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک فارمولہ رکھنا چاہتا ہوں دیکھئے اسلام کا تقاضہ کیا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو یہ بنیاد ہے حاکم مطلق اللہ ہے شارع حقیقی اللہ ہے اور اس کے نمائندے کی حیثیت اس کے رسول کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم اطیع اللہ و اطیع رسول اس سے جو انحراف کرے گا میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی دو آیتیں پڑھی ہیں قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو میری پیر بھی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَرْ تمہاری خطائیں بھی بخش دے گا فَاللَّهُ غَفُرُ الرَّحِيمُ اور اللہ تو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے قل اطیع اللہ و رسول کہہ تو اطعاد کرو اللہ کی اللہ کے رسول کی فَانْتَ بَلْ لَوْ پھر اگر وہ اس سے روگردانی کریں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں یعنی اطاعت رسول سے انکار اللہ کی اطاعت سے انکار گویا کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا تو اطاعت اللہ کی اطاعت رسول کی یہ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں اب طرح اس سے قدم اوپر اٹھئے اطاعت کے ساتھ محبت جب اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی محبت جمع ہو جائے گی تو اس کا نام ہے عبادت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے جو شاگرد رشید ہیں حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ انہوں نے عبادت کی دیفنیشن کی ہے عبادت کیا ہے الابادت و تجمع و اسنین دو منیادی چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت وجود میں آتی ہے غایت الحب و غایت الظل والخضور حق درجے کی اللہ کی محبت اور حق درجے میں اللہ کے سامنے گویا کہ پست ہو جانا جھک جانا بچ جانا انتہائی تاعت انتہائی محبت انتہائی میں کیوں کہہ رہا ہوں سورہ بقرہ کے بیسوے رقوع کی پہلی آیت ہے واللہزین آمنو اشد حب اللہ اور جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت بعد میں یہ تو مصبت انداز ہے منفی انداز میں جو آیت آئی ہے وہ بہت سخت قائدواری ہے وہ میں بعد میں آپ کو سنا ہوں گا تلاوت میں نے کیے فارمولہ یہ ہے اللہ کی اطاعت جمع شدید محبت برابر ہے عبادت کے اور یہ عبادت جو ہے ہمارا بقصد تخلیق قرار دیا گیا سورہ زاریات کی یہ آیت آپ میں سے حضرات کے علم میں ہوگی وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا وگر صرف اپنی عبادت کے لئے یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے اس میں سے اطاعت والے حصے کا اسے ہی ترجمانی کی شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے زندگی آمد برائے بندگی زندگی تو آئی ہے اطاعت کے لئے بندگی کے لئے غلامی کے لئے عبدیت کے لئے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اگر اللہ کی بندگی ہی نہیں ہے تو سراسل شرمندگی ہے یہ وہ کچھ بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جس کے لئے ہمیں پیدا کیا اسی کی دعوت تمام رسولوں نے دی یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیروں اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے حضرت نوح کی دعوت بھی یہی تھی حضرت عہود کی بھی یہی تھی حضرت صالح کی بھی یہی تھی حضرت شعب کی بھی یہی تھی بس فرق کیا ہے کہ پہلے رسول آتے تھے اپنی اپنی قوموں کی طرف صرف لہذا آپ کو ان رسولوں کے زمن میں ملے گا یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیروں اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اللہ کی بندگی کرو اللہ کی پرستش کرو اسی کو اپنا محبوب اصلی بناو اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرو یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیروں نبی اطرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کیونکہ آپ کی بیست ہے پوری نوع انسانی کے لیے تو اب یا قومیں کا لفظ نہیں رہا یا ایوہ الناس اے لوگو اے بنی نوع انسان یا ایوہ الناس اے لوگو عبادت کرو بندگی کرو پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو یہ کیوں کہا دوہرہ کر تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا اس لیے کہ اکثروں بیشتر گمراہ لوگ مشرقین کیا کہتے تھے اپنے رسولوں سے کہ ہم تو بس بھی اپنے آبا و عداد کے رستے پر چلیں گے ماں وجلنا علیہ آبانا جس طریقے پر جس طرز عمل پر ہم نے اپنے آبا و عداد کو پایا ہے ہم نے اسی پر چلنا ہے تو واضح کر دیا تم بھی مخلوق ہو وہ بھی مخلوق تھے تم بھی انسان ہو وہ بھی انسان تھے تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے ان سے بھی ہو سکتی تھی لہذا یہ اصول نہیں ہے کہ جو بھی آبا و عداد کی ریتیں ہیں رسمیں ہیں طریقیں ہیں اور جو ان کے عقیدیں ہیں انہی کو آپ لے کر چلیں بلکہ آپ تو تلاش کریں صحیح عقیدہ کیا ہے صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے اس کو اختیار کر دیں یا آئیہ الناس اعبدو ربکم اللذی خلقکم واللذینا من قبلکم لعلکم تحتقون تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے یہ جو میں نے بتایا کہ اطاعت کلی ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ جزلی اطاعت نہیں تو یہ ذرا نوٹ آف کاؤشن ہے اگر ہم اللہ کا ایک حکم مانیں گے ایک نہیں مانیں گے یہ جزلی اطاعت ہے یہ اللہ کو قبول نہیں ہے اللہ کی طرف سے تو یوں سمجھئے کہ پیکج ڈیل ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ لینا ہے تو پورا لو ورنہ دفع ہو جاؤ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے یا آئیہ الَّذِينَ آمَنُوا تخلو فِي السِّلْمِ کَافَةَ اے ایمان والو اسلام میں داقید ہونا تو پورے کے پورو ہو ادھورے نہیں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر پیچاسی کے اندر تو جو وعید آئی ہے اَفَتُومِنُونَ بِبَعْضِ کیا تم ہماری کتاب ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو فَمَا جَذَاؤُ مَنْ يَفَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ رویش اختیار کریں گے ان کی کوئی صدا اس کے سوا نہیں ہے کان کھول کر سنیے ان کی کوئی صدا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں زلیل و خار کر دیے جائے اور قیامت کے دن يُرَدُّونَ الٰہ شَدِّ الْعَصَاب شدید ترین عذاب میں دھونک دیے جائیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنَ امَّا تَعْمَلُونَ اللہ غافل نہیں ہے بے خبر نہیں ہے لائم نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہیں تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تم اپنے پائجابوں کو ٹکڑوں سے اوپر رکھے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبعی رسول ہوں تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کو معلوم ہے کہ حرام کی کمائی سے حج کیا ہے حرام کی کمائی سے عمرہ کیا ہے تو یہ جو جزوی اطاعت ہے ہی کوئی اطاعت نہیں اللہ کو قبول نہیں آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے یہ برے کیے مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا لیکن نہیں اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت موہ پردے ماری جائے اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک سو تیس ایک سو چاریس یا ایک سو پچاس کروڑ مسلمان دنیا میں جو رہا اندادہ کیجئے لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے کیا آپ کا کیا خیال ہے قصنمی پرست کے بھئیہ کیستی ایسے بھی ملک تھے کہنا چاہیے اب تو ان کا حال پتلا ہے دونت کے امبار تھے ان کے پاس لیکن ان کا مزاق اڑتا تھا مغربی ممالک وہ چاہے سعودی پادشاہ ہوں اور چاہے وہ یو اے ای کے امیر ہوں مزاق ہی اڑتا تھا کوئی حیثیت نہیں حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے انڈونیشیا کے آخری جزیروں سے لے کر موریتانیہ تک سالڈ اسلامی آبادی مسلمان آبادی آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اقصریت تو نہیں ہے لیکن پندرہ کروڑی اٹھارہ کروڑ تو آدمی یہاں موجود ہیں لیکن کوئی عزت کوئی حیثیت دنیا بھی اب بین الاقوامی سطح پر بارہ یہاں بھی ہیں لوگ کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کی اپنی کچھ حصت ہے اپنے معاشر کے اندر لیکن بحیثیت امت بحیثیت قوم کیا حیثیت ہے باری تو اِلَّا خِزِيُن فِي الْحَيَاتِ دُنیا وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ يُرَدُّوْنَا إِلَىٰ عَشَدِّ الْعَزَاب قیامت کے دن شریعت تری نظام میں جھونک دوں گا اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکتی ہے دعا ہی کی جا سکتی ہے اللہ ہم پر رحم فرمائی خلید بالقرآن هو امامنا وَلَا هِدَایَةِ اللہِ آمِتْنَا قَلَامُ رَبِّنَا هِدَایَتُنَا عَطَاءُ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِنَا